اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلم کے ساتھ حجات الوداع کے موقعہ پر عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا لوگوں ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے اور پتیراہ ہے اور کیا تم کو معلوم ہے کہ پتیراہ کس کو کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کو لوگ رجبیاہ کہتے ہیں ابو داوود کہتے ہیں کہ پتیراہ کا حکم منسوخ ہو چکا اور یہ حدیث بھی منسوخ ہے حارون بن عبداللہ عبداللہ بن یزید سعید بن ابی ایوب عیاش بن عباس عیسی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ازحا کے دن قید منانے کا حکم ہوا ہے یعنی دسویں زلحجاہ جاہ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے پاس محض آریاتاً ملی ہوئی اونٹنی یا بکری ہو تو کیا مجھ پر اس کی قربانی بھی واجب ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو صرف اپنے بال اور ناخن قطر لے اور مونچیں کم کرا دے اور زیر ناف کے بال مونڈ لے بس اللہ کے نزدیک یہی تیری قربانی ہے عثمان بن ابی شعباح شریک ابی حسنہ حکم حضرت حنش سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو دو دمبوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے یعنی ایک کی بجائے دو جانوروں کی قربانی کیوں انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں پس یہ ایک قربانی میں آپ سلی اللہ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہو عبید اللہ بن معاز محمد بن عمرو عمرو بن مسلم لیسی سعد بن مسیب حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جس کو وہ عید کے دن زباہ کرنا چاہتا ہو تو جب سے زلح جاہ کا چاند ہو تب سے قربانی تک بال نہ کتروائے احمد بن سوال عبداللہ بن وحب حیوہ ابو سخر ابن قسید عروا بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قربانی کے لیے ایک دو سینگوں والا میندھا مگوایا جس کی آنکھیں پیٹ سینہ اور پاؤں سیاہ رنگ کے تھے آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری لا اور اس کو پتھر پر تیز کر پس ایسا ہی کیا گیا آپ نے چھری لی میندھے کو پکڑ کر لٹایا اور اس کو زباح کیا اور قربانی سے قبل فرمایا اللہ کا نام لے کر زباح کرتا ہوں اے اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے یہ کہہ کر آپ نے قربانی فرمائی موسی موسی بن اسماعیل وہیب عیوب ابو قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سات اونٹوں کو نحر فرمایا کھڑا کر کے اور مدینہ میں دو مہندھے قربان کیے جو سینگوں والے اور چت قبرے تھے مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو مہندھوں کی قربانی کی جن کے دو سینگ تھے اور ان کا رنگ کالا اور سفید تھا زباہ کے وقت آپ تقبیر کہتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے اور ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب ابی عیاش حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن دو مینڈے خسی سینگوں والے اور چت قبر زباہ فرمائے بوقت زباہ آپ نے اس کو قبلہ رخ کیا اور فرمایا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور یہ کہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ دین ابراہیم پر قائم ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور بلا شباہ میری نماز اور میری تمام عبادتیں اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم کی عطاعت کرنے والوں میں سے ہوں اے اللہ یہ قربانی تیری ہی عطا سے ہے اور تیری ہی رضا کے لئے ہے محمد کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو زباہ فرمایا سیاہی میں چلتا تھا یعنی اس کی آنکھیں اور پاؤں سیاہ ہوتے تھے احمد بن ابی شعیب زہیر بن معاویہ ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا صرف مسناہ کو زباہ کرو لیکن اگر مسناہ نہ ملے تو پھر جزعاہ دنباہ یا بھیڑ زباہ کرو محمد بن صدران عبدالعلا بن عبدالعلا محمد بن اسحاق عماراہ بن عبداللہ عبدالعلا عبدالعلا حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے آپ نے مجھ کو بھی دنباہ کا ایک بچہ دیا جو جزعاہ تھا میں اس کو آپ کے پاس لوٹا کر لیا اور عرض کیا یہ تو جزعا ہے یعنی پورے ایک سال کا نہیں ہے آپ نے فرمایا تو اس کی قربانی کر پس میں نے اس کی قربانی کی حسن بن علی عبد الرزاق سور آسم بن قلیب نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشع تھا اور وہ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتے تھے ایک مرتبہ بھیڑ بکریان بہت مہنگی ہو گئیں انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ یہ اعلان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جزعہ کافی ہے اس چیز سے جو سنی سے کافی ہے مسدد ابو احوص منصور شعبی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی تو اس نے قربانی کی یعنی اس کو قربانی کا ثواب ملے گا اور جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ تو بس بکری کا گوشت ہے یعنی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا یہ سن کر ابو برداح بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو نماز کو جانے سے پہلے قربانی کر لی اور میں یہ سمجھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے پس میں نے جلدی کی میں نے خود بھی کھایا اور اپنے اہل ایال کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی آپ نے فرمایا یہ بکری تو گوشت کی بکری ہوئی یعنی خربانی نہ ہوئی تو ابو برداح نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک جزعہ بکری ہے وہ گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے کیا وہ میرے لیے خربانی کے طور پر کافی ہوگی آپ نے فرمایا ہاں مگر تیرے سوا کسی کے لیے پھر کافی نہ ہوگی یعنی یہ حکم سب کے لیے نہیں بلکہ تیرے خاص ہے مسدد خالد بن مترف آمیر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میرے ایک مامو ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تیری یہ بکری گوشت کی بکری ہے یعنی اس کی قربانی درست نہیں ہوئی میرے مامو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک پلی ہوئی جزعہ ہے بکریوں میں سے آپ نے فرمایا تب تو اس کو زباہ کر لیکن یہ رعایت صرف تیرے لیے ہے دوسروں کے لیے ایسا کرنا درست نہ ہوگا حفظ بن عمر شعب سلیمان بن عبد رحمان حضرت عبید بن فیروز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی کے لیے کس کس طرح کا جانور درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لنگلیوں لنگل ظاہر ہو چوتھا وہ بڑھا اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودانا ہو حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے تو جانور بھی برا لگتا ہے جس کی عمر کم ہو آپ نے فرما جو تجھے برا لگے تو اس کو رہنے دے مگر کسی دوسرے کو اس سے منع نہ کر ابراہیم بن موسیٰ علی بن بحر عیسیٰ سور ابو حمید حضرت یزید زو مصری سے روایت ہے کہ میں اتباہ بن عبد سلامی کے پاس آیا اور کہا اے ابو ولید میں قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنے نکلا ہوں مگر مجھے کوئی جانور پسند نہیں آیا بجز ایک بکری کے جس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا لیکن وہ قربانی کے لیے نامناسب نہ لگی اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو وہ بولے تم وہ بکری میرے لیے کیوں نہ لیتے آئے میں نے کہا سبحان اللہ تمہارے لیے جائز اور میرے لیے ناجائز انہوں نے کہا ہاں تمہیں شک ہے لیکن مجھے شک نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جانور کی قربانی سے منع نہیں کیا سوائے مصفراتی والمستعسالاتی والبخقائی والمشیعاتی اور کسرائے اور مصفراہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کان اتنا کٹا ہوا ہو کہ اس کے کان کا سوراخ نظر آنے لگے اور مستاصلہ وہ ہے جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور بخقا وہ ہے جس کی آنکھ کی بنائی جاتی رہی ہو اور مشیعہ وہ ہے جو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ نہ چل سکتی ہو اور کسرائے سے مراد وہ ہے جس کا کوئی غزو ٹوٹا ہوا ہو عبداللہ بن محمد زہیر ابو اسحاق شریح بن نعمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں یعنی اس میں ایسا نقص نہ ہو جس کی بنا پر قربانی درست نہ ٹھہرے اور نہ یک چشم جانور کی قربانی کریں اور اسی طرح مقابلا متابرا خرقا اور شرقا کی بھی قربانی نہ کریں زہیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ازحاق سے عزبا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے پھر پوچھا مقابلا کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جس کا کان اگلی طرف سے کٹا ہوا ہو پھر میں نے پوچھا کہ مدابرا کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جس کا کان پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو پھر میں نے پوچھا کہ شرقا کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس کے کان چرے ہوئے ہوں پھر میں نے پوچھا کہ خرقا کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جس کے کان کسی طرف سے پھٹے ہوئے ہوں مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ جری بن قلیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذبا کی قربانی سے منع فرمایا یعنی جس کے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حجری صدوسی بسری ہیں ان سے قطاداہ کے سوا کسی نے حدیث روایت نہیں کی مسدد یحیہ حشام حضرت قطاداہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اعذب کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جس کا کان نصف یا نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہو احمد بن حنبل حشیم عبد المالک عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تمتع کرتے تھے یعنی گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کرتے تھے اسی طرح ہونٹ کی بھی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کرتے تھے ہم سب اس میں شریک ہوتے تھے موسی بن اسماعیل حماد قیس عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے اور اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے قاع نبی مالک ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ والے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ نحر کیا اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربان کی قتباہ بن سعید یعقوب اسکندر عمرو بن مطلب حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید العزحہ کے موقعہ پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھا جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو ممبر سے اترے اور آپ کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے زباہ کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی عثمان بن عبی شعباہ ابو عسامہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہی میں زباہ کرتے تھے راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے قانبی مالک عبداللہ بن عبی بکر امراہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بکر عید کے موقعہ پر جنگل کے رہنے والے کچھ لوگ آئے آپ نے لوگوں سے فرمایا تین دن کی ضرورت کے بقدر گوشت رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے نفع اٹھاتے تھے ان کی چربی اٹھا رکھتے اور ان کی کھالوں کی مشکیں بناتے آپ نے فرمایا تو اب کیا بات ہوئی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ نے تین دن سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت فرما دی آپ نے فرمایا میں نے تو محض اس لیے منع فرمایا تھا کہ کچھ مسکین لوگ جنگل سے آ گئے تھے لہٰذا اب تم گوشت کھاؤ صدقہ کرو اور جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو مسدد یزید بن زریع خالد ابو ملیح حضرت نبی شاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ گوشت سب تک پہنچ جائے اب اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے تو کھاؤ اور اٹھا کر بھی رکھو اور صدقہ کر کے سواب بھی کماؤ اور یاد رکھو کہ یہ دن کھانے پینے اور یادِ الہی کے ہیں یعنی ان دنوں میں روزاہ رکھنا درست نہیں مسلم بن ابراہیم شعباہ خالد ابو قلاباہ ابو عشعس حضرت شداد بن عوث سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو خصلتوں کے بارے میں سنا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے تم پر ہر معاملہ میں احسان کو لازم کیا ہے حتی کہ قتل میں بھی لہٰذا جب تم کسی کو قصاص وغیرہ میں قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو یعنی ترسا کر اور تڑپا کر نہ مارو بلکہ اس کے قتل سے جلد از جلد فراغت حاصل کرو دوسرے یہ کہ جب کسی جانور کو زباہ کرو تو اچھی طرح زباہ کرو یعنی تمہیں چاہیے کہ زباہ سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور زباہ کرنے میں راحت پہنچاؤ ابو ولید شعباہ حضرت حشام بن زید سے روایت ہے کہ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو دیکھا کہ چند جوانوں نے یا یہ کہا کہ چند غلاموں نے ایک مرگی کو نشانہ بنا رکھا ہے اور اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت انس نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو اس طرح باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن محمد حمد بن خالد معاویہ بن سوالہ ابی ظاہریہ جبیر بن نفیر حضرت سوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قربانی کی اور آپ نے فرمایا اے سوبان اس بکری کے گوشت کو ہمارے لئے صاف کر حضرت سوبان کہتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قربانی کا گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے یعنی سفر ختم ہوا احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین یزید اقریما حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ کھاؤ اس میں جس پر بوقت زباہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اور جس پر اللہ کا نام نہ دیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس سے اہل کتاب کو مستثنہ کر دیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اہل کتاب تمہارا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے محمد بن کسیر اسرائیل سیماک اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آیت قرآن وَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیاتین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوساح ڈالتے ہیں کاشانِ نزول یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جس کو اللہ نے زباہ کیا یعنی از خود مر گیا اس کو تم نہیں کھاتے ہو اور جس کو تم خود زباہ کرتے ہو اس کو کھا لیتے ہو تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر بوقت زباہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو عثمان بن ابی شہباہ عمران بن عییناہ عطا بن سائب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئے اور بولے جس جانور کو ہم خود قتل زباہ کریں اس کو تو تم کھالو اور جس کو اللہ قتل کرے یعنی اپنی موت مرے اس کو نہ کھاؤ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا ریحانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 نے ان جانوروں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جن کو اہل عرب اظہار تفاخر کے طور پر کٹیں ابو دعوود فرماتے ہیں کہ غندر نے اس روایت کو ابن عباس پر موقوف فرمایا ہے نیز ابو دعوود فرماتے ہیں کہ ابو ریحان کا نام عبداللہ بن مطر ہے مسدد ابو احوس شعید بن مسروق عبایا بن رفاع حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کل ہم دشمن سے جا ملیں گے لیکن ہمارے پاس جانوروں کو زباہ کرنے کے لئے چھوڑیاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا تو اس کو اس چیز سے زباہ کر جو خون کو بہا دے یا یہ فرمایا کہ زباہ کرنے میں جلدی کر اور جس پر بوقت زباہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ سوائے دانت اور ناخن کے یعنی دانت اور ناخن سے کھاٹ کر اگر خون بہا دیا جائے تو وہ زباہ نہیں کہلائے گا اور میں تم سے اس کی وجہ بھی بیان کیے دیتا ہوں دانت تو ایک ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوڑیاں ہیں یعنی حبش کے لوگ ناخن سے کھاٹ کچھ لوگ جلدی میں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اجلت سے کام لیا اور غنیمت کا مال حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے تھے لوگوں نے دیگچیاں چڑھا دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگچیوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کے الٹ دینے کا حکم فرمایا جس کی تعمیل کی گئی پھر آپ نے لوگوں میں مال غنیمت تقسیم فرمایا اور ایک اونٹ کو دس بکریوں کے مساوی قرار دیا تقسیم شدا اونٹوں میں سے ایک بھاگ کھڑا ہوا اس وقت لوگوں کے پاس گھوڑے نہ تھے جس پر بیٹھ کر وہ اونٹ کو زندہ پکڑ لاتے اس لیے ایک شخص نے اونٹ کے تیر مارا جو اس کو جا لگا پس اللہ نے اس کو روک دیا یعنی تیر کھا کر وہ گر پڑا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان چوپاؤں میں بھی کچھ جنگلی جانوروں کی طرح بھاگنے والے ہوتے ہیں پس جب کوئی جانور ایسی حرکت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ وہی کرو یعنی اس کو زخمی کر دو مسدد عبدالواحد بن زیاد حماد حضرت محمد بن صفوان یا صفوان بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے دو خرگوشوں کا شکار کیا تو میں نے ان کو ایک دھاری دار سفید پتھر سے زباہ کیا میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کا حکم فرمایا قطعباہ بن سعید یعقوب زید بن اسلم حضرت عطا بن یسار بنی حارساہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عہد پہاڑ کے دروں میں سے ایک دلہ ہمیں اونٹ چرایا کرتا تھا پس ایک دن ایک اونٹنی مرنے لگی اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اونٹنی کو زباہ کر سکتا لہٰذا اس نے ایک کیل لے کر اونٹنی کے گلے میں چب ہو دی یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس کو اس اونٹنی کے گوشت کے کھانے کا حکم فرمایا موسی بن اسماعیل حماد بن سیماک بن حرب مری بن قطری حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی شکار مل جائے اور اس کے پاس زباہ کرنے کے لیے چھری موجود نہ ہو تو کیا وہ مرواح سفید پتھر اور بانس کی کھپچی سے اس کو زباہ کر سکتا ہے آپ نے فرمایا تو جس چیز سے چاہے اس سے اللہ کا نام لے کر اس کا خون بہا دے احمد بن یونس حماد بن سلمہ حضرت ابو عشارہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا زباہ صرف سینہ اور حلق کے بیچ ہی میں سے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اگر تو اس کی ران میں نیزہ مارے تو وہ تیرے لیے کافی ہے عبود عبود فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جائز نہیں بجز اس جانور کے جو بلندی سے گرا ہو یا بھاگ نکلا ہو حناد بن سری حسن بن عیسی ابن مبارک معمر عمر بن عبداللہ اکریما حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے شریطہ سے منع فرمایا ابن عیسیٰ نے اپنی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ شریطہ سے مراد یہ ہے جس جانور کو زباہ کیا جا رہا ہو اس کی خال تو کٹ دی جائے مگر رگیں نہ کٹی جائیں اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ تڑپ کر از خود مر جائے قانبی ابن مبارک مسدد حشیم مجاہد ابو وداک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنین پیٹ کا بچہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھالو مسدد کی روایت یوں ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں اور گائے بکری کو زباہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ان کے پیٹ میں بچہ ملتا ہے ہم اس کو پھینک دیں یا کھا لیں آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھالو کیونکہ اس کی ماں کا زباہ کرنا خود اس کا زباہ کرنا ہے محمد بن یاہیہ فارس اسحاق بن ابراہیم عطاب بن بشر عبید اللہ بن عبیزیاد حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنین کا زباہ کرنا اس کی ماں کا زباہ کرنا ہے یعنی اس کی ماں کا زباہ کرنا خود اس کے زباہ کرنے کے قائم مقام ہے لہٰذا اس کو زباہ کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد قانبی مالک یوسف بن موسیٰ سلیمان بن حیان معامر حشام بن قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جو احکام شریعت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے زباہ کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں تو کیا ایسی صورت میں ہم وہ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں آپ نے فرمایا تم اس پر اللہ کا نام لوں اور کھاؤ مسدد نصر بن علی بشر بن مفزل خالد حزا ابو قلاباہ ابو ملیح حضرت نبیشاہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینہ میں عطیراہ کیا کرتے تھے اب آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اب رجب کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ جس مہینہ ہمیں چاہو اللہ کے لیے زباہ کرو اللہ کی عطاعت کرو اور غراباؤ مساکین کو کھلاو اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں فراع کیا کرتے تھے اب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تمام چوپاؤں میں ایک فراع ہوتا ہے جو تمہارے جانوروں کے لیے چارہ لاد کر لاتا ہے یہاں تک کہ وہ بوجھ ڈھونے کے قابل ہو جائے اور نصر کی روایت میں یوں ہے کہ سفر حج کے قابل اونٹ بن جائے تو تو اس کو زباہ کر اور اس کا گوشت صدقہ کر خالد کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ ابو قلابہ نے کہا مسافروں پر اس کا گوشت صدقہ کر کیونکہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے خالد نے کہا میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ کتنے چوپائیوں میں فراہ ہوتا ہے انہوں نے کہا سو میں بن علی عبد الرزاق معمر زہری حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ فراع اس بچہ کو کہتے ہیں جو پہلے پہل پیدا ہوتا جب وہ بڑا ہو جاتا تو اس کو زباہ کرتے موسی بن اسماعیل حماد عبداللہ بن عثمان بن خسیم یوسف بن ماحق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ہر پچاس بکریوں میں سے ایک بکری زباہ کرنے کا حکم فرمایا یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ بعض حضرات نے فراعہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کا سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوتا مشریکین اس کو بتوں کے نام پر قربان کرتے اور پھر خود ہی کھا لیتے اور اس کی کھال درخت پر لٹکا دیتے اور عطی راہ اسے کہتے ہیں جس کو رجب کے پہلے عشراہ میں زباہ کرتے موسیقی موسیقی